ہم پاکستان میں نظام مصطفیٰ قائم کرنے کے لیے آ رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہمارا ووٹ کتنا مقدس کتنا متحر کتنا پاک اور کتنا پاکیزہ ووٹ ہے جو ہمیں قوم ووٹ دے رہی ہے کتنی پاکیزہ ووٹ ہے وہ عمرہ خان نے بھی بہت کچھ کیا اس کی چیخیں نکل رہی ہیں سال بھی پورا نہیں ہوا جو کچھ کیا اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ ہوا اور جو بھی دین کے سامنے رکاوٹ بنے گا یاد رکھیے گا وہ اس دنیا میں ظلیل و خوار ہوگا آخرت میں تو ہونا ہے تحریک لبک پاکستان سے اس وقت پورے پاکستان کی سیاسی جماعت خوف زدہ ہیں کہ تحریک لبک پاکستان اب کے بار صوبائی الیکشن میں ہو یا قومی کی کوئی سیڈ ہو یا بلدیات کے نشستے ہو بلدیات کے انتخابات ہو ان سب میں الحمدللہ سکت پائے گی انشاءاللہ اور اسی کی بنا پر رات کو ہمارے چیئرمنز وائس چیئرمنز کونسلنوں کو پولیس نے اغوا کیا ہے ہم ان سے رابطہ کر رہے ہیں رابطے میں نہیں آ رہے ہیں آج ان کی اسکوٹنی کا عمل جاری ہے مگر وہ نہیں ہیں وہ جب نہیں پہنچیں گے تو ان کا فارم ریجیکٹ ہو جائے گا ہمارے کراچی کے اندر سینکڑوں ہمارے نمائندگان کو بلدیات کے اغوا کر دیا گئے آئی جی سنپ تو وہ تو سویا ہوئے ہیں ان کو فون کرے کوئی پتا ہی نہیں ہے جی مجھے پتا نہیں ہے تو کس بات کے آئی جی ہو بھئی تم مصطفیٰ کمال کی ایک سے دو دن پہلے والی کلپ آپ لوگوں نے سنی ہو لی باہول کو جس انداز میں وہ خراب کرنا چاہ رہے تھے اور جس طرح وہ دمکیاں در اور گالیاں دے رہے ایک سیاسی جھماعت کے ایک معذب بندے کو یہ بالکل زیبا نہیں ہے تو وہ اس انداز میں گالیاں اور گالی بلوچ کی طرف آئے وہ اور اس طرح کی بات کرے وہ اور انیس قائم خانی کے بھی آپ نے بیانہ دیکھیں وہ تو بالکل کھلم کھلا ریاست کے اندر رہ کر وہ اپنی ایک ریاست بنانا چاہتے ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں وہ وہی والے روش میں جو ماضی قائم کا روش تھا اسی کو قائم رکھنا چاہتے ہیں اور یہی معاملات ہے یہ تو وہی بات ہے کہ الٹا جو ہے نا چور کو اتوال کو ڈانٹے ریکانٹنگ کی درخواست دی اور تم نے جابرانہ انداز میں ظالمانہ انداز میں اس کو ریجیٹ کر گیا تم نے کیوں ریجیٹ کیا کس بات کا ڈر ہے ریکانٹنگ کروائے نہ کیوں تمام حلقوں میں ریکانٹنگ نہیں کروائے جاری اور جن حلقوں میں زبردستی دشتگر جو دھندناتے رہے ان حلقوں میں جہاں پر ان لوگوں نے دھاندری کی کیوں ہمارے درخواست پر ان حلقوں کے ان پولنگ اسٹیشنوں کے لیے دوبارہ پولنگ کا کیوں عمل جاری نہیں کیا جائے ہمیں نہ رکا جائے ہمیں ہمارا حق دیا جائے اس حق کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں اور ہم مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں پھر اس بات کی طرف نہ لائے جائے کہ ہم روڈوں پر آئیں ہمیں جس انداز میں ہم چل رہے ہیں اسی انداز میں ہمیں چلنے دیا جائے ہمیں ہمارا حق دیا جائے پاکستان میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہوگی آزاد کشمیر میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں الیکشنوں اور تیریک لیب بیک پاکستان آپ کو نظر نہ آئے الحمدللہ یہ پورے پاکستان اور آزاد کشمیر میں واحد جماعت ہیں جہاں پر ہر جگہ تیریک لیب بیک پاکستان کے کارکنان ذمہ داران امید و آران آپ کو نظر آئیں جو الیکشن کمیشن ایک زمنی انتخابات کے لیے انتخابات میں اس کی ناکامی اتنی ہو تو یقیناً اس بات کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے بندیاتی انتخابات میں معاملات کیا ہوں گے اینے دو سو چالیس میں الیکشن کمیشن امن و امان کو قائم کرنے کے لیے بلکل ناکام رہی اور وہاں پر ہمارے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا ہمیں پریشان کیا گیا ہم پر فائرنگ کی گئی اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر داندلی کا جو بازار گرم رکھا گیا اور جس انداز میں ہمارے ریزلٹ کو چینج کیا گیا یہ بات بہت ہی افسوسناک ہے یہ ظلم ہے یہ آپ ہمارے حق پہ کیوں ڈاکہ ڈان رہے ہیں کیوں ہمیں جمہوری لحاظ سے ہمیں آگے کیوں بڑھنے نہیں دیا جا رہا ہمیں ابھی عدالت میں جائیں گے اور اس کو ہم کلدم کروانے کی طرح جائیں گے